بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے ٹین ہم اس کے ریویو قویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یورن نمبر فیفٹین کا قویسٹن نمبر فیفٹین پائنٹ ایٹ کرنا ہے یورن نمبر فیفٹین ہے الیکٹرو مینگنیٹیزم اور قویسٹن نمبر فیفٹین پائنٹ ایٹ ہے کہ اگر کوئی سرکٹ ہو کسی مگنیٹک فیلڈ کے اندر پڑا ہوا ہو اور وہ مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہو تو اس کی وعیسے جو سرکٹ میں ایم 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 کینگ دیا ہے ہے اس ای 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 ا بھی سرکٹ میں سے جو سرکٹ میں جو ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے کسی چینجنگ مگنیٹک فیڈ کی وجہ سے اس کو یہ فیکٹرز جو ہیں وہ فیکٹ کرتے ہیں نمبر ون سپیڈ آف ریلیٹیو موشن آف دا کوائل اینڈ دا میگنٹ میگنٹ اور کوائل کے درمیان جو ریلیٹیو موشن ہوتی ہے وہ کتنی فاسٹ ہے یا کتنی سلو ہے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اگر ایک میگنٹ ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایک کوائل ہے اس کو ہم موو کر رہے ہیں تو کوائل جو ہے وہ میگنٹ کے لحاظ سے موو کر رہا ہے تو کتنی تیزی سے موو کر رہا ہے کوائل تو اس کی سپیڈ جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یعنی دونوں کے ریلیٹیو موشن جو ہے اس کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر دو نمبر آف ٹرنز اندہ کوائل اگر کوائل جو ہے اس میں نمبر آف ٹرنز کم ہوں گی تو کم ای 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 ا زیادہ ہوگی تو اس کے اندر زیادہ ایم ایف انڈیوس ہوگی اگر manatik field کی strength کام ہوگی تو ای ایم ایف بھی کام انڈیوس ہوگی hab ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فیارہ ڈی نے ایک law دیا تھا جس کو ہم فیارہ ڈیز law of electromagnetic induction کہتے ہیں اس law میں کیا بیان کیا گیا ہے the value of induced ایم ایف انہpect circuit is directly proportional یعنی فیارہ ڈیز law of electromagnetic magnetic induction یہ کہتا ہے کہ کسی سرکٹ میں induce ہونے والی ای 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 ا number of magnetic lines of force ہیں وہ کم ہو تو پھر اس میں EMF بھی کم induce ہوتی ہے تو یہ فیرادیز لا کہتا ہے if the rate of change of number of magnetic lines of force through a circuit greater then EMF induced will also be greater the proportional کا مطلب ہی ہوتا ہے directory proportional کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ rate of change of magnetic lines of force ہے یہ بڑھے گا تو EMF بھی بڑھے گی number of turns in a coil یہ کیسے effect کرتی ہیں if there are more number of turns in a coil then more EMF will be induced تو جتنی زیادہ number of turns ہوگی اتنی زیادہ EMF induced ہوگی magnetic field strength کس طرح سے effect کرتی ہے اس کو with the increase in strength of magnetic field the induced EMF increases یعنی جیسے جیسے magnetic field کی strength increase کرتی چلی جائے گی ویسے ویسے induced EMF بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی area of the coil coil ہے ہم اس کو بناتے ہیں coil کا area جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے coil بڑھا بھی ہو سکتا ہے یعنی زیادہ area کا coil بھی ہو سکتا ہے تو area coil کا جو ہے وہ بھی effect کرتا ہے EMF کو if the area of the coil is increased the induced EMF also increases تو induced EMF جو ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہے جتنا زیادہ area ہوگا اتنی زیادہ EMF induced ہوگی relative motion اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں faster motion ہوگی اگر relative between the coil and the field وہ کیا کرے گی وہ increase کرے گی EMF کو جتنا زیادہ faster motion ہوگی اتنا زیادہ EMF بڑھے گی اور اگر motion جو ہے وہ slow ہوگی تو EMF بھی کم induce ہوگی orientation of the coil اب coil جو ہے کسی magnetic field کے اندر کس طرح سے پڑا ہوا ہے یہ بھی effect کرتا ہے EMF کو کہ EMF کتنی induce ہونی ہے اس coil کی orientation کے اوپر کہ وہ coil جو ہے وہ کتنا angle بنا رہا ہے اس magnetic field کے ساتھ magnetic fields کی lines of force آ رہا ہے ان کی ایک direction ہوگی اس کے اندر ایک coil ہم نے رکھا ہوا ہے تو coil اگر ہم اس کو move کرتے ہیں اس کے اندر تو coil جو ہے اس کی orientation کیسی ہے وہ کس طرح سے پڑا ہوا ہے اس magnetic field کے اندر اس سے بھی EMF کے اوپر فرق پڑتا ہے کس طرح سے پڑتا ہے the induced EMF depends upon the orientation of the coil coil کی orientation کے اوپر depend کرتا ہے کہ کتنا angle بنا رہا ہے وہ magnetic field کے ساتھ in the magnetic field when the coil is perpendicular to the magnetic field تو اگر coil جو ہے magnetic field کے perpendicular ہو the induced EMF will be maximum تو maximum EMF induced ہوتی ہے اور اگر وہ parallel ہو magnetic field کے تو پھر minimum EMF induced ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ coil جو ہے اس کی orientation جو ہے کہ وہ اس magnetic field کے اندر کس طرح سے پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ EMF کتنی induced ہوتی ہے تو یہ ہمیں سے پوچھا گیا تھا کہ factor بتائیں کون کون سے effect کرتے ہیں EMF کی value کو تو ہم نے وہ factors جو ہے وہ بنوا دیئے تو ہمیں پتا چلا ہے ایک تو relative speed جو ہے وہ effect کرتی ہے relative speed جو ہے coil کی اور magnetic field کی وہ اگر زیادہ ہوگی تو EMF زیادہ generate ہوگی پھر ہم نے دیکھا کہ number of turns وہ effect کرتی ہیں number of turns coil میں زیادہ ہوگی تو EMF بھی زیادہ generate ہوگی پھر ہم نے دیکھا کہ magnetic field جو ہے وہ effect کرتا ہے magnetic field کی strength جتنی زیادہ ہوگی اتنی EMF زیادہ induced ہوگی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ area of coil جو وہ بھی effect کرتا ہے area of coil جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ EMF induced ہوگی اور relative motion دونوں کے درمیان اگر وہ motion fast ہوگی تو EMF زیادہ induced ہوگی اور اگر وہ motion slow ہوگی تو EMF common induced ہوگی یعنی اگر ہم ایک coil ہے اس کو تیزی سے گھماتے ہیں magnetic field کے اندر تو پھر زیادہ EMF induced ہوگی اگر ہم اس کو slow گمہ رہے ہیں تو پھر کم ہی ہے تو orientation coil کی یہ effect کرتی ہے یعنی کس طرح سے وہ coil پڑا ہوا ہے magnetic field کے اندر اگر وہ perpendicular ہے magnetic field کی lines of force کے تو maximum EMF induced ہوگی اگر وہ parallel ہے تو پھر minimum induced ہوگی تو students یہ تھا ہمارا question ہم نے اس کو دیکھ لیا سمجھ دیا امید ہے آپ کو اس کے سمجھ آئی ہوگی خود بھی دیکھیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں چینل اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر لیں تاکہ کی ایم سی ایچ فزکس کیاڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اگر وہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں